دوستو اگر آپ کا فین رک گیا ہے یا الٹا گھوم رہا ہے اور آپ کے پاس تین وائر والا فین ہے یعنی اس میں تین وائر لگے ہوئے ہوتے ہیں چار وائر کو آپ آسانی سے سمجھ سکتے ہیں لیکن تین وائر کے کنکشن میں کون سا کیپسیٹر کے وائر ہوتے ہیں اور کون سے کامن کے ہوتے ہیں یہ سمجھنا تھوڑا مشکل ہو جاتا ہے آئیے آسان باشا میں سمجھتے ہیں کیپسیٹر صحیح طریقے سے کیسے لگائیں تو دیکھیں فین میں تین وائر ہوتے ہیں کمپنی کے جو فین آتے ہیں ان میں تین وائر ہوتے ہیں ایک کومن ہوتا ہے ایک سٹارٹ وائنڈگ والا وائر ہوتا ہے اور ایک رن وائنڈگ والا وائر ہوتا ہے آپ کو ملٹی میٹر یا ٹیسٹر سے کمیونٹی چیک کرنا ہے جو وائر دونوں اور سے کمیونٹی دے وہ کومن ہوتی ہے تو دیکھیں کیپسیٹر لگانے کے بعد ایک رن وائنڈگ پر ہمیں سپلائی کا وائر دینا ہوتا ہے اور ایک کومن پر دینا ہوتا ہے تو اس سے سیلنگ فین سیدھا چلنے لگتا ہے اب دیکھئے یہ جو تین وائر ہوتے ہیں اکثر کیا ہوتا ہے کبھی کبھی کسٹومر بھی فین کو کھول کر لی آتا ہے اور بھولوائی مشتری بھی اس کو کھول لیتے ہیں جس سے بات میں یہ پتہ نہیں جلتا کہ اس میں کومن کون سا ہے اور رننگ کون سا ہے اور سٹارٹنگ کون سا ہے یعنی کہاں پر ہمیں کیپسٹر گوائر لگانے ہے اور کہاں پر ہمیں کومن لگانا ہوتا ہے تو یہ اگر آپ مشتری ہے تب بھی اور اگر آپ مشتری نہیں ہے تب بھی اس میں کون سا کومن ہے اور آپ کو جو مشتری نہیں ہے وہ تو بالکل اس میں پتہ ہی نہیں چلے گا کہ اس میں کون سا وائر کون سا ہے اور کیا ہے تو اس لئے جب بھی آپ کے پاس تین وارہ ہیں تو اس کو سمجھنے کے لئے میرے پاس ایک بہت اچھے تریخ ہے جس سےitchens ملٹی میٹر سے بھی کومن کا اور کیپیسٹر کے لائیر کرسکتے ہیں میٹروں کرلیتے ہیں بزر والے پوائنٹ پر اور یہاں پر دیکھیں ہم کسی بھی ایک وائر کو اس کے ایک پوائنٹ پر لگائیں گے دیکھیں اور دوسرے وائر کو دوسرے وائر ہے آ رہی ہے دیکھیں ان دونوں میں چلیے صحیح سے پکڑتے ہیں اور دیکھیں یہاں پر چلیے کام کرتے ہیں اس کا جب یہ میٹر ہے اس کو ہم اچھے سے اوپر کیوں رکھ لیتے ہیں جس سے کی دیکھنے میں آسانی ہو جائے گی اب دیکھیں ملٹی میٹر کی دونوں لیٹر سب سے پہلے ہم ریڈ اور ییلو والے روائر پر لگائیں گے تو دیکھیں یہاں پر چار سو پچاسی چار سو شیسی کے سمتنگ اس میں ریڈنگ دکھائی دے رہی ہے اب ییلو اور بلیک پر لگائیں گے تو یہاں پر دیکھیں ایک سو پیشتر چھتر کے لگ بھگ اس میں ریڈنگ آ رہی ہے اور ٹھیک اس طرح سے ریڈ اور بلیک پر لگائیں گے تو یہاں پر دیکھیں تین سو سترہ کے لگ بھگ اس میں ریڈنگ دکھائی دے رہی ہے تو ہمیں اس سے کیا پتا چلا ہے دیکھیں جہاں پر ملٹی میٹر زیادہ ریڈنگ بتاتا ہے دیکھیں یہاں پر ان دونوں ریڈ اور جیلو پر جو زیادہ ریڈنگ آرہی یعنی چارٹھ پچھاچٹھ کے لگ بگ آرہی ہے تو یہ ہی اس کے کیپسٹیٹر کے وائر ہے اور جو بلیک والا وائر ہے یہ اس کا کومن وائر ہے تو دیکھیں کتنی آسان سے ہم نے اس کے کومن کا بھی پتہ لگا لیا ہے اور اس کے جو کیپسٹیٹر کے دونے وائر ہیں ان کو بھی پتہ لگا لیا ہے یعنی کون سے وائر کیپسٹیٹر کے ہیں اب دیکھیں دوسرا اوپشن ہوتا ہے ہمارے پاس اس طرح کا سیریز بورٹ کا تو ہمارے پاس اگر آپ کے پاس سیریز بورٹ ہے تو آپ اس سیریز بورٹ کے ذریعے بھی اس کا پتہ لگا سکتے ہیں تو دیکھیں یہاں پر اس میں یہ دو سو وارٹ کا بلپ میں اس میں لگا لیتا ہوں اس کے ذریعے چیک کریں گے تو سب سے پہلے اپنے سیریز بورٹ کو سپلائے دیں گے اور اٹھا لیں گے اپنی سیریز وائر تو دیکھیں سیریز وائر ہم نے اٹھا لی دیکھیں اور اس کے یہ دو وائر ہیں اور یہاں اس کا جو یہ پلک ہے یہ تھیری پن پلک اس میں میں اپنے سیریز وارڈ میں لگا لی لیتا ہوں اور دیکھیں اس میں سپلائی آ چکی ہے اب یہاں دیکھیں سب سے پہلے ہم بلیک والے اور ریڈ والے وائر کو چیک کریں گے تو یہاں پر دیکھیں اس میں بلب تھوڑا تھوڑا گلو ہوتا ہوا دکھائے دے گا تو چلیے سب سے پہلے یہ گھوم رہا ہے تو ہم اس میں پوچھ لگا لیں گے اس میں کچھ اس کو ڈرائیور لگا سکتے ہیں یا آپ اس کو کسی بھی چیز سے روک سکتے ہیں تو چلیے میں اس میں اس کو ڈرائیور لگا لیتا ہوں جس سے یہ یہی کا یہی روکہ رہے گا اب دیکھیں بلیک اور ریڈ والے پر جب ہم اس کو چیک کرتے ہیں تو دیکھیں اس میں بلب بہت کم جلتا ہوا دکھائے دے رہا ہے یعنی بلکل یہ دھیرہ دھیرہ دیکھیں دھیان سے دیکھنے پر آپ کو جلتا ہوا دکھائی دے گا اب اس کے بعد جو ییلو کلر کا وائر ہے دیکھیں اس میں اس سے کوئی تھوڑا سال زیادہ جلتا ہوا دکھائی دے رہا ہے اب جب ہم ان دونوں کو ریٹ اور ییلو کو چیک کریں گے تو یہاں بلکل بھی بلب گلو نہیں ہو رہا ہے تو اب اس کی جگہ ہم سو وارٹ کا بلب لیں گے اور سو وارٹ کے بلب سے ہم یہ پتہ لگیں گے کیونکہ دو سو وارٹ کے بلب میں اس میں زیادہ وائر پڑا ہوا ہے اس پین میں تو اس لیے یہاں پر یہ شو نہیں کر رہا ہے تو دیکھیں بلک اور ییلو پر بلب اتنا گلو ہو رہا ہے اور بلک اور ریٹ پر بلب اتنا گلو ہو رہا ہے اس کے بعد ریٹ اور ییلو کو جب ہم چیک کرتے ہیں تو دیکھیں بلب اتنا گلو ہو رہا ہے یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ جہاں پر بلب کم گلو ہوتا ہے یہ ہی دونوں وائر کیپسیٹر کے ہیں اور یہ والا وائر کامن ہیں جو یہ دوسرا بلیک والا وائر ہے یہ کومن وائر ہے تو ہمیں دیکھیں دونوں طریقے سے بہت اچھے سے ہم نے اس کا پتہ لگا جائے کہ اس میں کومن وائر کون سا ہے اب مان لیجئے آپ کے پاس یہ ملٹی میٹر بھی نہیں ہے اور یہ سیریز بورڈ بھی نہیں ہے تو یہاں پر ہم کیا کریں گے تو دیکھیں اس کا بھی ایک سب سے آسان طریقہ یہ ہے کہ ہم کیپسٹر لیں گے اور کسی بھی وائر پر ہم کیپسٹر لگائیں گے یہ دیکھیں اس طرح سے یعنی ہم کسی بھی ایک وائر کو یہاں پر کومن بنا لیں گے دیکھیں تو یہ ہم نے یہاں پر ریڈ کلر کا وائر کومن بنایا ہے اور بلیک پر اور یلو پر کیپسٹر لگا دی ہے اب دیکھیں چلا کر دیکھتے ہیں تو یہاں پر یہ دیکھیں جب ہم اس کو ریڈ اور یلو پر چیک کرتے ہیں تو یہاں بلپ گلو ہو رہا ہے فین نہیں گھوم رہا ہے لیکن دوسرے والے وائر پر لگائیں گے تو یہاں پر بلپ فین گھوم رہا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ common نہیں ہے یہاں پر جو ریٹ ہم نے ویر کو common بنایا ہے یہ common نہیں ہے ایک جگہ بلپ گلو ہو رہا ہے اور ایک جگہ فین چل رہا ہے جبکہ دونوں طرف فین جب ہمیں common مل جاتا ہے تو دونوں تار سے فین اٹھا بھی چلے گا اور سیدھا بھی چلے گا تو یہ common بالکل بھی نہیں ہے تو اب دیکھیں ہم اس کی جگہ کیا کریں گے یہ جو ہم نے ریٹ کلر کا ویر common بنایا تھا اب ہم اس کو capacitor پر جوڑ لیں گے دیکھیں اور جو یہ black color کا ویر ہے اس کو ہم یہاں سے common بنا لیں گے یعنی capacitor سے ہٹا لیں گے اب دیکھیں جب دونوں ویر پر ہم چیک کریں گے دیکھیں فین red والے ویر پر بھی گھوم رہا ہے اور yellow والے ویر پر بھی گھوم رہا ہے تو اس کا مطلب دیکھیں یہ ہی common ہے کیونکہ جب ہمیں common کا پتہ چل جاتا ہے یعنی common کا ہمیں ویر مل جاتا ہے اور جو دونوں ویر capacitor پر لگے ہوئے ہیں جب ہم ان کو capacitor پر دونوں ویر پر سپلی دیں گے تو دونوں طرف کو فین چلے گا اور سیدھا بھی اور اگر ہمیں capacitor common نہیں ملتا ہے تو ایک طرف صرف بلپ گلو ہوگا اور ایک طرف بھومے گا تو دیکھیں اب ہم نے common yellow بنایا ہے اور black پر capacitor لگا ہے دیکھیں اس پر بلپ گلو ہو رہا ہے اور جب ہم red والے ویر کو اور yellow والے ویر کو چلائیں گے تو دیکھیں یہاں فین چلے گا دیکھیں اس پر بلپ گلو ہو رہا ہے دوسرے والے پر فین الٹا چلے گا تو یہی وجہ ہے جب common ہمیں نہیں ملتا ہے تو اس سے بلپ فین ہمارا ایک طرف بھومتا ہے اور اس طرف نہیں بھومے گا اور جب common ہمیں مل جاتا ہے تو دونوں پوائنٹ پر یعنی جو capacitor پر ویر لگے ہوئے ہیں جس پر بھی ہم سپلائے دیں گے اگر common اور starting کے ساتھ سپلائے دیں گے تو فین بھولٹا چلے گا اور common اور running کے ساتھ سپلائے دیں گے تو فین سیدھا چلے گا تو اس طرح سے دیکھیں ہمیں common کا پتہ تین طریقے سے بہت ہی آسانی کے ساتھ میں چل جائے گا تو اس طرح سے جو اس کا بلیک والا ویر ہے دیکھیں یہ common بنانے کے بعد ہمیں جو capacitor پر دونوں ویر ہیں جب ہم اس پر سپلائے دیتے ہیں تو فین دونوں طرف پر چلتا ہے اٹھا بھی چلتا ہے اور سیدھا بھی چلتا ہے اگر ہمیں اس کا common نہیں ملتا ہے تو ایک طرف فین چلے گا اور ایک طرف کا ویر لگانے پر ہمیں فین بلکل بند ہو جائے گا تو یہی وجہ ہوتی ہے جب اصلی common کا ہمیں پتہ چل جاتا ہے تو فین بلکل سیدھا چلتا ہے اور الٹا بھی چلتا ہے تو دیکھیں ان میں سے کسی بھی ایک طریقے سے آپ common کا بھی پتہ لگا سکتے ہیں اور capacitor کے دونوں ویر کا بھی پتہ لگا سکتے ہیں تو دیکھیں ہے نا کتنا آسان طریقہ capacitor اور common ویر کا پتہ لگانا تو امید ہے یہ ویڈیو آپ کے بہت کام آئے گی اگر آپ کو original capacitor یا repairing tools خریدنا ہے تو ہماری ویب سائٹ پر ضرور دیکھیں لنک description میں دیا گیا ہے تو دوستو ویڈیو اچھی لگتی ہے like کریں share کریں اور بیل آئیکن کو بھی پریس کریں اور ساتھ ساتھ چینل کو subscribe کرنا نہ بھولیں